بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ جو ہے وہ میڈیا اور سوشل میڈیا اور اپنی تقریروں کے ذریعے لڑنے حالانکہ عدم اعتماد کو نقام بنانے کے لیے ڈرائنگ روم کی سیاست کی ضرورت ہے بہرحال گوونر اور اسکراجی میں تقریب سے خطاب کرتے ہیں کپتان نے کہا کہ اندرون سندھ کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں آزادی کا وقت قریب آگیا سندھ کے لوگوں کا آزادی چاہتے ہیں اور پھر عمران کان نے اپنی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو اپوزیشن کی سیاسی موت قرار دیا بلاول کی اردو سے لے کے زرداری کو ڈاکو کہنا مولانا کو فضلو اور دیگر کو بھی نہیں بخشنا اپنے کارکونوں کا حوستہ بڑھانے کے لیے یہ باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں لیکن عدم اعتماد کی تحریک پر اس کا کوئی اثر پڑنے والا ہے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا بلکہ عوام میں یہ تاثر بھی جا رہا ہے کہ عمران کان باقی گھبرا رہے ہیں بلکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ گھبراٹ میں وہ ہر کسی کو ٹاکٹ بھی کر رہے ہیں صورتحال یہ ہے کہ علیم کان نوازری و جہنگیترین سے ملاقات کیلئے لنڈن پہنچ چکے ہیں چودی شجاعت نے کل مولانا کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی تھی پھر رات گئے شباز صریف مولانا سے ملنے ان کے گھر گئے اور آج شجاعت حسین اور آصف علی زرداری کی بھی ملاقات ہوئی اور اس کے علاوہ ایم کیوں بالوں کی بھی آصف علی زرداری سے ملاقات مطبقی ہیں جبکہ شباز صریف و مولانا نے بھی ان سے رابطہ کر لی ہو یوں دیکھا جائے تو بقول شیخ رشید اگر عمران خان اپنے پتے سینے سے لگائے ہوئے ہیں تو آپوزیشن بھی بڑی مہارت سے کپتان کی ہر چال کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ چودی برادران آپوزیشن کا ساتھ دینے کے لیے اپنی شرائط سے بھی دسپردار ہو گئے ہیں چودی شجاعت حسین ہے تو مولانا فضل الرمان کو یہاں تک کہہ دیے کہ جن شرائط پر آپ پرویز اللہ کو وزیراللہ بنانا چاہتے تھے بنا رہے ہیں ہم تیار ہیں تاہم مولانا فضل الرمان نے کہا چودی صاحب آپ نے بڑی دیر کر دی آپ نے بروقت فیصلہ نہیں کیا ہم نے تو دوسرے آپشنز پر کام بھی کر دی مولانا فضل الرمان نے مزید شکوا کیا کہ آپ نے شباسیری کی دعوت قبول کرنے کے بعد اچانک انکار کر کے بھی اچھا نہیں کیا انہوں نے چودی شجاعت سے کہا آپ ہمارے لئے مہترے میں آپ آئیں ہیں تو میں نونلی کی قیادت سے بات کروں گا پھر عمران خان سے تاریخ بشیر چیما کی ملاقات کندرونی کہانی بھی میڈیا پر خوب مرش مسالوں کے ساتھ چل رہی ہے کہ تاریخ بشیر چیما نے وزیراعظم عمران خان سے کہا کہ اگر آپ پندرہ سے بیس ارکان ٹوڑ گئے تو ہم بھی آپوزیشن کے ساتھ جانے پر مجبور ہوں گے یعنی اگر تحریک انصاف کا عراقین بکھر گئے تو کاف لیگ بھی نئی پولیسی بنا سکتی ہے دوسری جانے پھر عمران خان کے علاوہ عثمان بزدار بھی اپنی کرسی بجانے کے لئے متحریک ہو گئے ہیں انہوں نے بھی لوگوں سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں مگر سچائی یہ ہے کہ ترین گروپ اور کاف لیگ دونوں کو ساتھ ملائے بغیر ان کی کرسی بچنی نہیں یہ تو ممکن ہے کہ ترین اور کاف لیگ کے آپس میں کوئی ڈیل ہو جائے لیکن سائی بزدار سچ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے فسیم اکرم پلس عثمان بزدار کے خلاف ایک لاوہ پڑا ہے عبدالعلیم خان کا لبل احجادہ بتاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی کشتیاں جلا چکے ہیں اور آگے کی جانب دیکھ رہے ہیں اور پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں چاہتے وہ اپنے خلاف اس سازش کو بھی نہیں بھولے جس کے تحت ان کو این موقع پہ نیپ کیے سے پسوایا گیا تاکہ وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے کوشش ہی نہ کر سکے اس کا اظہار انہوں نے ترین گروپ کے اجلاس میں خطاب بھی کرتے نہیں کیا یہ بھی ممکن ہے کہ علیم خان کی نوازری سے ملاقات تو کچھ معاملے تہہوں تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی رخصتی کی صورت میں علیم خان اور نولی کی جانب سے مشترکہ وزیر اعلیٰ لائے آجائے اور پھر ذرائع کے مطابق دونوں رہنمان نئی سیاسی جماعت پہ بھی مشاورت کریں گے پہلوقت جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ کسی سیاسی جماعت میں ضم نہیں ہو رہے اگلے عام انتقابات میں جہانگیر ترین اور علیم خلام یہ بڑے سیاسی اتحاد کا حصہ ہوں گے یوں عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دینے پہ آئندہ الیکشن میں جہانگیر کان ترین گروپ کے رکن کے خلاف امیدوار نہیں کھڑا کیا جائے گا ممکن ہے علیم خان کے علاوہ کوئی اور نام ترین گروپ سے آ جائے کیونکہ ترین گروپ کے اندر بھی علیم خان کے نام پہ تحفظات ہیں ذرائع نے بتایا ہے کہ ترین گروپ کے بعض ذراقین نے علیم خان کے حوالے سے جہانگی ترین کو اپنے تحفظات سے آگاہ بھی کیا ترین گروپ کے لوگوں کی سپیکر پنجاب اسیمیلی سے بھی ملقات اسی طرح ذرمے تھی اور پھر رثمان بزدار سے ترین گروپ کے رکن قرم لگاری کی بھی ملقات ہوئی جس میں انہوں نے وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب دونوں پر اعتماد کا اظہار کر دیا اب پنجاب میں تبدیلی کی حوالے سے شباز صریف نے حمزہ شباز کو ٹاسک دے دیا کہ وہ جلد پنجاب اسیمیلی میں تبدیلی کے لیے عدم اعتماد کی درخواست جمع کروائیں ایک لمحے کو گوھر کریں کہ اس وقت ساتھ کس طرح بچھ رہی ہے شباز صریف اور آصف علی زرداری جانگی ترین کے ساتھ رابطے میں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جانگی ترین پنجاب میں تبدیلی کی خواہش ظاہر کریں تو مسلم دی قنون اور پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی مسلم دی قنون کو پرویز لائی گوارانی البتہ وہ جانگی ترین کا نامزد کوئی اور وزیر آلہ ضرور قبول کر لے گی تاکہ اس کے بدلے میں مرکز کے اندر تبدیلی کا راستہ ہمبار ہو سکے اس اگر تحریک انصاف والے اوپر اوپر سے تو کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اپوزیشن کو شکست ہوگی لیکن اندر کھاتے سب کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کی صفوں کے اندر اپوزیشن نقب لگا چکی ہے ان کے ممران اسیمبلی کیا پنجاب اور وفاق دونوں جگہ تک کے وزیر ٹوٹ گئے ہیں اپوزیشن کے کے علمے ابھی تک کامیابی یہی ہے کہ امران خان کے پاس انفرمیشن نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا چلتا کیونکہ صرف نواز شریف عاصف زرداری مولانا فاظرمان اور شباز شریف کو ساری تفصیل کا علم ہے اس لئے امران تھانے اس وقت ہوا میں فائر کر رہے ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کون سا ایم این ان کے ساتھ اور کون سا نہیں ہے پھر آپ دیکھیں نراز لوگوں کو منانے کا کام کہ پرویس خٹک کو شاہ محمود کو دے دیا جو دیکھا جائے تو کچھ بھی کر سکتے لیکن کام نہیں کر سکتے وجہ اس کی یہ ہے کہ خود پرویس خٹک کے اپنے بھائی لیاقت خٹک دس تاری کو جے ایو آئی ایف جوائن کر رہے ہیں ساتھی آدھی زیادہ پی ٹی آئی کے پی کے کی وہ پرویس خٹک سے کچھ کھاتی ہے خار کھاتی ہے اور یہی ہیں وہ شاہ محمود قریشی ان کی پنجاب اور سندھ میں ہی ہیں کہ پھر ترین گروپ کے بننے کی ایک وجہ شاہ محمود قریشی خود ہے یہ ان نراز لوگوں سے باقی نراز لوگوں کو رازی کرنے کا کام لیا جا رہا ہے اسی سوال یہ ہے کہ اب جس طوفان نے پی ٹی آئی کے اندر سسار اٹھایا اسے ٹالہ کیسے جائے اور پھر اگر اب امپائر نیوٹرل ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو اور فیصلے سیاستان کرتے ہیں تو کپتان کے لیے اپنی کرسی بجانا ہے جوئے شیر لانے کا مطرح دے گا کیونکہ نیوٹرل امپائر کے بغیر کھیلنا ابھی تو ان کو نہ تجربہ ہے نہ ان کی خواہش ہے این ممکنہ خان صاحب کو اگر پکا یقین ہو جائے کہ کھیل ہاتھ سے نکل رہا تو خود ہی کو بڑا فیصلہ کر ڈالیں جو پورے سیاسی منظر نامے کو بدل کے رکھتے ہیں وزیراعظم عمران کھان کو اب تیزی سے فیصلے کرنے ہوں گے کہ کتنی چیزیں ان کے خلاف ہو گئی ہیں پہلے صرف مخالف سیاسی جماعتیں تھی اب ان کے اپنی جماعت کے اندر بھی ایک بغاوت ہے ان کے مشہیر اور وزیر اسے معمولی بات سمجھ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے یہ الکیپل کی نرازگی کسی کے پاس ایک وقتی عبال ہے کوئی اسے پارٹی کا نرونی معاملہ قرار دے رہا ہے حالانکہ پانی اب سر سے گزر چکا ہے یاد رکھیں سیاست میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے یہ سیاست اور حکومت دونوں کے لیے ایک ٹیسٹ میں آجا ہے آنے والے دنوں میں جب تک یہ تحریکی عدم اعتماد یعنی اس دن ووٹنگ نہیں ہوتی اس دن تک آپ دونوں سائیڈوں کے مختلف کلیم سنیں گے جیسا آج ایک ایمپیہ نے کہہ جئے یہ کھیل ابھی چلنا ہے فلم ابھی باقی ہے اور پوری فلم دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں نیوز ہیں ویوز ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں اور وہ بات جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ موسیقی